باہر رحمان الرحیم اسلام علیکم دیس اس محمد طیعہ فرم انٹرسلس کمیونکیشن آج ہماری ویڈیو ہے رگارڈنگ فائیو سیکریٹس کے کہ کیسے ہم نے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرنی ہے تو یہ مینلی سٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ وہ اپنے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پڑھائی کیسے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ اس ویڈیو سے آپ کو سمارٹ ورک کرنا آجے گا ہارڈ ورک بھی اچھا ہوتا ہے لیکن سمارٹ ورک زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ اچھے نمروں میں پاس ہو جائیں گے آپ کی کوئی پوزیشن آ جائے گی تو سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ جی نو یور سلیبس کہ آپ کا جو سلیبس ہے کہ آپ کے کن چپٹرز میں سے کن بکس میں سے آپ کو ایکزیمز آ رہے ہیں آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ کون سی چپٹر کی کتنی ویٹیج ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے پھر یہ ہے کہ جی پچھلے پانچ سال کے ایکزیمز ہیں پیپرز ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ سیم سلیبس ہے اس میں سے اگر آپ گو تھو کر لیں گے تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے ایکزیمز دے سکتے ہیں زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے مارکس آ سکتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ کون سے چپٹرز انکلوڈیڈ ہیں اور کون سے چپٹر نوٹ انکلوڈیڈ ہیں نہ پتا ہونا بھی ضروری ہے یہ نہ ہو کہ آپ وہ والے چپٹرز پر کام کر لیں وہ والے چپٹرز کو گو تھو کر لیں وہ والے چپٹرز کو یاد کر لیں جو کہ انکلوڈیڈ ہی نہیں ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ اپنے جو ٹائم ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کب کام کرنا ہے کیسے کام کرنا ہے کئی بچے کیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کل سے پڑھنا شروع کریں گے تو یہ غلط بات ہے آج سے ہی شروع ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ گولڈن آر جونسہ زندگی میں ہماری کون سا ہوتا ہے وہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں صبح تو جو پہلا ایک گھنٹہ ہوتا ہے وہ گولڈن آور ہوتا ہے اس کی جو لرننگز ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور جو رات کو پڑھنے والے بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیٹ نائٹ پڑھیں گے تو اسے ہمیں زیادہ اچھا یاد ہوگا تو وہ غلط ہے یہ ایک پونی ہے یہ غلط بلیف ہے کہ رات کو پڑھنے سے زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے بلکہ صبح کو پڑھنے سے زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے رات کو پڑھنا کوئی اتنا recommended نہیں ہے تیسرا پوائنٹ ہے کہ جی آپ نے distractions کو avoid کریں distractions کا مطلب یہ ہے کہ جیسے موبائل فون ہو گیا tabs ہو گیا لیپ ٹاپس ہو گیا انٹرنیٹ ہو گیا یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے focus کو ہٹا دیتی ہیں آپ یعنی کہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی یہ بھی نظر ہے کہ یار واتس اپ پر نیا میسیج کیا آ گیا فیس بک پر زیادہ نیا وہ کیا ہو گیا اپ ڈیٹس کیا ہو گیا یا کوئی post نہیں آ گئی تو وہ سب چیزوں کو destruct کریں گے تو پھر ہی آپ زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پڑھ کے بریک لے لیں پانچ دس منٹ اس میں اپنا موبائل چیک کر لیں لیکن یہ ہے کہ اگر ساتھ ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ موبائل بھی use کر رہے ہیں تو وہ آپ کی پڑھائی صحیح نہیں ہوگی اس لئے recommended یہ ہے کہ آپ یہ distractions کو avoid کریں جی revision revision بہت important ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ جب ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کوئی بھی چیز تو ہم تھوڑے ایک دن کے بعد ہمیں 70% جنونسا مواد ہے جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے وہ ہمیں بھول جاتا ہے اس لئے کیونکہ بار بار بھول جاتے ہیں اس لئے ہمیں بار بار revision بھی کرنے چاہیے جو آپ نے chapters پڑھ لیے جو آپ نے exercises کر لیں maths کی وہ آپ کو دوبارہ بھی کرنی چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی revision ہو جائے گی پھر آپ صحیح رہے گا otherwise آپ کو وہ کام بھول جاتا ہے اپنے آپ کو دوبارہ خود بخود test بھی کیا کریں test کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ پچھلے پانچ سال کے جو exams ہیں یا papers ہیں ان کو دیکھ لیں ان کو solve کریں یہ آپ کو time اور پھر time کے لحاظ سے کہ آپ کے پاس کتنی دیر کا time ہے for example آپ کا 3 hours کا paper ہے اور آپ کو اس میں 7 یا 8 questions کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں ایک chapter ایک question کتنی دیر میں کر سکتا ہوں تو یہ time management جونسی ہے وہ بہت important ہے paper کو solve کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت important ہے اور paper کا pattern آپ کو پہلے سے بتاؤ یہ بہت important ہے تو یہ چھوٹ چھوٹے سے points تھے کون کون سے تھے ایک تو ہے کہ آپ کو syllabus پتاؤ کہ کون سے chapters کون سی book included ہے کون سے chapter کون سی book نہیں included اب اپنے time کوئی چھوٹے طریقے سے manage کریں tomorrow پہ نہ زندہ رہیں کہ کل سے کام کرلوں گا distractions کو avoid کریں mobiles tabs laptops pieces پھر اس کے بعد review ہیں جونسی ہے بہت ضروری ہے اور اپنے پچھلے exams ہیں ان کو papers ہیں ان کو ضرور attempt کیا کریں اس سے یہ ہوگا فائدہ ہوگا تو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو تھی students کے لیے تھی mainly کہ انہوں نے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کیسے پڑھائی کرنی ہے تو آپ کے سب کے time کا بہت شکریہ اپنے feedback سے اگاہ کیجئے گا بہت شکریہ